اسلام علیکم ناظرین اکرام ہم تیز ٹی وی چینل کے ساتھ انداز بیان میں آپ کا مذبان مسعود الرحمن ناظرین اکرام جب ہم حالات پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم مسلمانانے جو عالم ہیں جو اسلام کے ماننے والے ہیں ہم لوگ ہم مسلمان ان کے لیے بہت سی تکلیف تھے اور مشکل چیزیں سامنے آتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال بھی اور اس سے پہلے بھی فرانس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خوستہ خانہ خاکے پیش کی ہے اس پر ہمارے ہاں احتجاج ہوا اور اسی میں پھر یہ تھا کہ جیسے سفیر کو نکالا جائے اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا لہور میں بہت سارا مسئلہ پیدا ہوا ابھی اس مرحلے ہی سے میں ہم گزر رہے تھے کہ پھر فلسطین کا سلسلہ شروع ہوا وہاں پر گولہ بارے اوتھ استعمال کیا گیا اور مسلمان بڑی ایک پیچیتا حالت میں ہیں کشمیر پہ بھی آپ نے دیکھا کہ اسی طرح سے معاملہ ہے اس سارے پسمندر کو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ کچھ ڈسکس کروں لیکن ایک اور طرح سے ناظرین کرام بات یہ ہے کہ ہمارا ان تمام واقعات پر دل دکھتا ہے ہم افسوس کرتے ہیں ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے ہماری اخوت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اگر ایک جگہ پہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسری جگہ کا مسلمان اس کو محسوس کرے لیکن بات صرف اتنی نہیں رہ جاتی کیونکہ ہم یہ وزشتہ پچاس سال سے ایسا ہی کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسا ہی کرتے جائیں گے اور کب تک ایسا کرتے جائیں گے کیا اس کا کوئی حل بھی موجود ہے حل جو ہے سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسنوعات کا بائیک آٹ کر دیا جائے کچھ کہتے ہیں تمام جو مسلم امہ ہے جتنے ہمارے پچاس ممالک ہیں وہ ایک ہو جائے لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ناممکن ہیں ہمیں حقیقت میں رہنا چاہیے ہم ایسا کر نہیں پائیں گے آپ کرنے کی کوشش کر لیجئے خواہش کر لیجئے لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا کیونکہ یہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات مر کے مفاجات ہوتی ہے ایک دم مر جانا کسی کا کہ مقدر نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو بھی کمزور ہوگا وہ ایک دم مار دیا جائے گا جیسے آپ کا پاؤں کسی چیونٹی پہ آ جائے اور وہ بیچاری جا رہی ہے اور ایک دم مر جائے مسلمان آج اسی مر کے مفاجات کے ساتھ جی رہے ہیں کیونکہ سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہ اقتصادی طور پر مضبوط کیا نہ ہم نے علمی طور پر مضبوط کیا نہ سائنسی طور پر مضبوط کیا نہ ہم نے ٹکنالوجی میں کوئی ایسا کام کیا کہ ہم دنیا کو لیٹ کر سکیں ہمیں حقیقت میں رہنے کی ضرورت ہے جذباتیت اپنی جگہ میں اس کا احترام کرتا ہوں لیکن اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو کیا صرف ہمارا احتجاج کچھ ہمیں دے سکے گا کیا ہوگا اس سے یہ ایک سوال ہے صرف آپ روئیں گے محسوس کریں گے دکھ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ ہو جائے گا آپ پچھلے چند ماہ کی ایک اپنے سامنے تصویر دیکھ لیں کہ جیسے ایک چینی کا بہران ہوا تو ساری قوم فیس بک پہ اس پہ چل پڑی پھر پی ڈی ایم کا سلسلہ شروع ہوا سب لوگ اس کی باتیں شروع کرنے لگے پھر پی ڈی ایم کا بہران ہو گیا جی لڑائی ہو گئی اس پہ شروع ہو گئی باتیں پھر جہاں گیر ترین صاحب آ گئے ان کا مسئلہ شروع ہو گیا پھر جی وہ سعودی عرب گئے اور چاولوں کا چکر چلا وہ چاول کچھے پکے اس پہ ایک طرف ہو گئی قوم درمیان میں دہری کے لبیک کا مسئلہ ہوا لاہور میں اس پر سارے آ گئے پھر فلسطین کویا ہمارے ہم ایک پرابلم ہے کہ ہم صرف ایک جذباتی قوم ہیں اور جذبات جو ہوتے ہیں یہ مستقل نہیں ہوتے یہ کبھی آپ کو سوچ سمجھ نہیں ادا کرتے یہ بھڑکتے ہیں ایک دم شولے کی طرح اور پھر بجھ جاتے ہیں اور پھر بجھنے کے بعد آپ اسی حالت میں آ جاتے ہیں یہی ہاں پہ ہمارے ساتھ فلسطین کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے ہو رہا ہے کیا ہم سارے مسلم ممالک ایک ہو سکتے ہیں کیا ہم مسنوات کا بائیکوٹ کر سکتے ہیں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں آپ کہیں گے جی ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے میں کہتا ہوں آپ دیکھئے وہ جو تین سو تیرہ بدر میں تھے ان کے ایمان جیسا ایک شخص مجھے دکھا دیں جو ہماری اس دنیا میں موجود ہو تو ہم بھی پھر جل پڑھیں آپ اور میں ایمان کی جس حالت میں ہے وہ بہت خوبی واقف ہیں ہماری راتیں کسی اور طرح گزرتی ہیں دن اور طرح گزرتے ہیں ہمارے معاملات اور طرح سے ہیں فیس بک یوٹیوب ٹویٹر انسٹرگرام وارس ایپ ہم سارا کچھ ان کا استعمال کرتے ہیں اور اس پر زیادہ تر فہوش چیزیں دیکھی جاتی ہیں کانٹیکس کیے جاتے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کے آپس میں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ انقلاب کیسے آئے گا یہاں پہ ایمانی طاقت کیا کام کرے گی آپ کا ایک نعرہ بہت قابل قدر ہے لیکن اس نعرے سے کچھ نہیں ہونے والا ضرورت ہے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کی ہم کہتے ہیں میں بعض قدر پڑھتا ہوں کہ ہماری فوج کو آگے نکل جانا چاہیے اسرائیل پہ حملہ کر دے یہ سوائے جذباتیت کے کچھ نہیں ہے آج ہم ایک انٹرنیشنل دنیا میں رہتے ہیں جہاں بے اصول و زوابط ہیں قیود ہیں حدود ہیں اور ہمیں اس میں رہ کے چلنا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہم ایسا کریں کہ ایک دم کسی ملک پہ چڑھ دوڑیں یہ ہم نہ ہماری معاشی حالت ہمیں اجازت دیتی ہے نہ ہماری جو بین و قوامی خارجہ پولیسی ہے وہ اجازت دیتی ہے نہ ہماری اسلحہ کی ایسی صلاحیت ہے کہ ہم یہ کام کریں اور ہم اس میں جیت جائیں یہ محض خودکشی کے سوا کچھ بھی نہیں تو یہ خودکشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے ہم اس پہ بہت غور و فکر کریں ایک لاحے عمل میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اس وقت دیکھنا چاہیے سیرت رسول کو حضور کی زندگی کے دو پہلو تھے ایک مکی زندگی اور ایک مدینہ کی زندگی مسئلہ یہ کہ ہم مدینہ کی زندگی کو فالو کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہمارے حالات مکی زندگی جیسے ہیں وہ مکی زندگی جہاں حضور پہ پتھر پھینکے جاتے تھے آپ پر کھال رکھ دی جاتی اوجلی رکھ دی جاتی آپ گلے پہ گردن میں کپڑا ڈال دیا جاتا آپ کو گھسیٹا جاتا لیکن آپ صبر کے ساتھ رہتے ہیں آپ ایک نظر سے دیکھیں تو مسلمان اس وقت مکی زندگی کے دور میں ہیں طاقت نہیں ہے حجوم تو ہے کوئی منظم قوم نہیں ہے یہاں ضرورت ہے حکمت عملی کی جیسے حضور نے فرمائی کہ آپ نے پورے تیرہ سال مکہ میں ایک فوج کٹھی کی ایک لوگوں کو جمع کیا ان کا ذہن بنایا پھر مدینے گئے پھر مدینے میں جو کچھ ہوا وہ طاقت کا ایک عالی استعمال ہے ہم اس وقت اس سے ارتحال میں نہیں ہیں میری باتوں سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہوگا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں جس معاشرے میں ہوں وہاں جذبات کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور علم کی دنیا جذبات کی دنیا نہیں ہوتی ہم ایک بات پکڑتے ہیں اور اس پہ پورا زور لگا دیتے ہیں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے آپ کسی کے دل کو کیسے جان سکتے ہیں لیکن میری یہ باتیں ممکن ہیں آپ وار اف فکر سے سوچیں کہ اس پر کرنا کیا چاہیے ایک تو وہ ایک کو جو آپ کرتے ہیں فیس بک پہ احتجاج کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد پھر خاموشی پھر اس خاموشی کو وہی لوگ توڑتے ہیں مغرب کے لوگ کسی نہ کسی صورت کسی غستاخی کی صورت کسی مسلمان کی قتل کی صورت کسی ملک پہ حملے کی صورت اور پھر ہمارا سویا ہوا مسلمان جاک پڑتا ہے ضرورت ہے کہ ہم اس تمام چیزوں کو ذرا روائز کریں ہم ایک ریاست کے تصور میں زندہ ہیں ریاست اگر قدم نہیں اٹھاتی ہماری حکومت اگر قدم نہیں اٹھاتی تو ہم اپنے ہی ملک کو کیوں توڑ پھوڑ میں مبتلا کر دیتے ہیں کیوں یہاں پہ ہم پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں لوگوں کے حالات پیسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے معاشی طور پر اور ان چیزوں سے ان احتجاجات سے ہم مسائل مزید پیدا کر دیتے ہیں میں نے ایک شخص سے یوں ہی بات کر رہا تھا تو وہ یہ بڑا سادہ سا بات بھی تھا لیکن اس نے کہا میں نے کہا یار احتجاج کرو فلسطین پہ اس نے کہا لوجکار دنے ہیں میں کہا کرو تو کہنے لگا اللہ اسرائیل دا بیڑا گھرک کرے اے دی ٹینکاں چھ گیڑے پہ جان اے دی بندوکاں نو ٹی بی ہو جبے اے دی گولیاں نو فالج ہو جبے اے دا اسلیہوں میں فیل ہو جبے جو میں ساڑے نیانے امتحانا چھ فیل ہوندے نہیں اللہ کرے کہ اسرائیل نو اتاو لائسا خیل ویدہ گانا لڑے اللہ کرے اے دیاں کڑیاں نکل جان اے دیاں اے دیاں اسی طرح مسیطوں جتیاں چکیاں جان جتاں ساڑیاں چکیاں جان دیاں اللہ کرے انہاں دی بھی بتی ہوئیں آوے جباں ساڑے بتی نہیں ہو دی میں سنکے بڑا خوش بھی ہوا حسی بھی آئی اور حیران بھی ہوا میں نے کہا یہ آپ نے کیا کہا اس نے کہا جی اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اس نے چاہے مزاق میں بات کی حقیقت میں بات کی لیکن اس نے بڑی سچی بات کی ہمارا احتجاج اس طرح کی جملے بازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ہم رو سکتے ہیں افسوس کر سکتے ہیں وہ کرتے جائیے جو کام کرنے کا ہے وہ حکمرانوں کا ہے تمام پچاس ممالک کے حکمران ذمہ دار ہوں گے عام عوام ذمہ دار نہیں ہوگی وہ حکمران آگے بڑھیں ہمارے عمران خان صاحب ہر موقع پہ ایک بیان دیتے ہیں اور بڑا اچھا بیان دیتے ہیں ترکی کے اردگان وہ بھی بیان دیتے ہیں مجھے تو یہ دو لوگ نظر آتے ہیں جو کم از کم ایک آواز بلند کرتے ہیں باقی 48 ممالک وہ کیا کرتے ہیں ایاشیاں کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا فلسطین کے تناظر میں ایک نظم کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور ممکن ہے کہ آج کی گفتگو کچھ فائدے مند ہو نظم کا عنوان ہے فلسطین بوٹ کی نوک پہ مرتے ہوئے معصوم کا دکھ پھر بھی کھلتا ہی نہیں آنکھ پہ مظلوم کا دکھ حاصلے آہو بکا صرف ڈھلکتے آنسو کون سمجھے گا یہاں آس کے مفہوم کا دکھ ظلم افریت کی صورت ہے فسادِ ارزی اور اے عدل تیری صورتِ مادوم کا دکھ توڑ سکتا ہی نہیں دستِ جفا کیش کوئی دل میں ایسے ہے بسا طاقتِ موہوم کا دکھ دور تک کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں صورتِ تیر ہوا ظلم تیری دھوم کا دکھ جب فلسطین کے لیے عشق بہانہ چاہوں دل میں مسعود اٹھے امتِ مرہوم کا دکھ اس نظم کے ساتھ اجازت چاہوں گا موسیقی موسیقی موسیقی